تو اصل کئی سائے لوگ گناہ میں کیوں ملوث ہوتے ہیں گناہ میں ملوث ہونے کا ایک اہم سبب ہوتا ہے کہ ان کے دوست برے ہوتے ہیں وہ اس مکر اسی لئے بن جاتے ہیں کہ ان کے دوست نے اس کو سکھایا ہے وہ غلطیوں کے اندر زناکاری کے اندر بدکاری کے اندر اس لئے ملوث ہو جاتے ہیں کہ اس کے دوست نے اس کو سکھایا ہے ایک لڑکی بے ہجاب اس لئے بن جاتی ہے کہ اس کے سہلی بولتی ہے تجھ پر ہجاب اچھا ہی نکتا ہے تو اتنی خوبصورت ہے اتنی زیادہ بیوٹی فیل ہے تجھے تو باقیتہ شو میں آنا چاہی ہے آہستہ اس کا mind divert کرنے لگتی ہے divert کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہ عورت دوسرے راہ پر چلی جاتی ہے اب اس کو اچھائی اچھی نہیں لگتی ہے اب اس کو fashion اچھا لگتا ہے اب اس کو برائی اچھے لگنے لگتی ہے کیوں اس کی سہیلی نے اس کا mind divert کر دیا ہے اس کی سہیلی نے اس کے ذہن کو بگاڑ دیا ہے اس کے ذہن کو problem میں ڈال دیا ہے اور ایسے problem میں ڈالنے کے بعد کئی سارے والدین کوشش کرتے ہیں ہمارا بیٹا صدر جائے ہماری بیٹے صدر جائے ہمارے گھر والے صدر جائے وہ گھر والے نہیں صدرتے ہیں کیوں نہ صدرنے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس کا جو دوست ہوتا ہے کیا تیرے اببہ نے کیا نا ایسا نا تیرے اببہ ایسی ہے اس کو اور خون نس آتی ہے اببہ کے اوپر غصہ آتا ہے اور لڑکی کو امی کے اوپر غصہ آتا ہے کیوں اببہ بھی منا کرتے ہیں امی بھی منا کرتے ہیں بعض دفعہ لڑکیاں اپنے ماہوں سے اپنے اببہ سے جھگڑا کر لیتی ہیں کہ میں جیسا کر رہا ہوں کرنے تو تم کو کیا لینے دینا ہے ایسا بھی معاملات پیش آتے ہیں کیوں برے دوستوں کی بنا پر بری سنگت کی بنا پر جب بری سنگت ہوتی تو رنگت بھی بری ہو جاتی لباس بدل جاتا ہے کپڑے بدل جاتے ہیں زبان بدل جاتی ہے انداز بدل جاتا ہے ہر اعتبار سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے